رحمان ابھی جراچی اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں تک ہمیں کوئی اطلاع محصول نہیں ہوئی ہے اور اسی طرح عیس میں بھی کوئی بڑی اطلاع میں کوئی ایسی محصول نہیں ہوئی پورے شہر میں نہیں ہوئی چند جگہوں پر جو رسی جل جاتی ہے اور بل نہیں جاتے تو وہ لوگ اپنے کرتوت سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں ان معلوم دیشتگردوں کو فوری طور پر سکس کرنے کی ضرورت ہے اور رینجرز اور پولیس کا کام ہے کہ وہ ان کو پکڑیں اور آرمی کی جو پیٹرولنگ ہے اس پر بھی اضافہ ہونا چاہیے تو انشاءاللہ امن و امان بہت بہتر رہے گا میں ایک مرتبہ پھر کراچی کے نوجوانوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کراچی کی ماں و بہنوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کے پاس بہت قیمتی وقت ہے بہت سازشیں ہوئیں کل رات تک رات کے دو ایک ڈیڑھ دو بجے تک اس بات کی کوشش کی گئی کہ بلدیاتی انتخاب نہ ہو سکے دائرے جو اب ابحام ہوتا ہے کنفیوجن ہوتا ہے ہم کس دور میں رہتے ہیں پوری دنیا میں جاتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں اور جو بنیادی جمہوریت ہے اس کے حوالے سے آخری دن تک کنفیوجن کا شکار جانبوچ کر رکھتے ہیں تاکہ نیچلی سطا پر لوگ حق رائدہی استعمال کر کے لوگوں کو بائی اختیار نہ بنا سکیں یہ ہمارا علمیہ ہے یہ ہماری جمہوری جماعتوں کا آمرانہ طرز عمل ہے یہ اپنی پارٹیوں میں الیکشن نہیں کراتے یہ وسیعت پہ چلتے ہیں یہ وراثت پہ چلتے ہیں یہ ڈکٹیٹرشپ پہ چلتے ہیں یہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی گراس روٹ لیویل پر حق رائدہی نہیں دینا چاہتے اور یہ نہیں چاہتے کہ لوگ منتخب ہوں چونکہ یہ خاص وڈیرہ شاہی اور جاگرداری اور سرمایہ دارنہ ذہنیت کے ساتھ اپنی پارٹیوں کو چلاتے ہیں تو جو پولٹیکل ورکر نشنی سطا پر آ سکتا ہے اس کا راستہ بھی روکتے ہیں ان سادشوں کو ہمیں ناکام کرنا ہے آج کراچی کے لیے موقع ہے میک اور بریک کا اگر آپ نے ووٹ نہیں ڈالے جماعت اسلامی کو آ کر بھرپور نمائندگی نہیں دی تو آپ یقین کریں یہی حالات ہوں گے آپ کے اسی طرح ہمارے نوجوان برباد ہوں گے کوئی آواز نہیں ہوگی اسی طرح لوگ بیچیں گے کراچی کی سوداگری کریں گے بلیک میلنگ کی سیاست کریں گے اپنے مفادات کو پورا کریں گے اور کراچی کو بیچیں گے اور اسی طرح جو وڈیرہ شاہی سسٹم اس وقت شہر کراچی ہیدرباد اور پورے سندھ میں موجود ہیں یہ وڈیرے اور طاقت پر ہو جائیں گے ان وڈیروں کی طاقت کو توڑنا ہے ان جاگرداروں کی ذہنیت پر اگر کوئسچن کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ نکلیں اور ووٹ ڈالیں جماعت اسلامی کو کامیاب کریں انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں ہر طرف سے ہمیں یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا میر منتخب ہو اس کا قریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی یو سی کے چیئرمن اور وائس چیئرمن پر نشان لگائیں ترازو پر تو اس کے نتیجے میں شہر کا میر بنے گا بہت بہت شکریہ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں بلکہ صحیح بات ہے کہ ہم نے اس کی بہت پہلے بھی مخالفت کی تھی جب یہ پرائیویٹ گارڈز کو ہائر کر رہے تھے پولیس کو ہونا چاہیے رینجرز کو ہونا چاہیے ایف سی کو ہونا چاہیے فوج کو ہونا چاہیے ہمارے پاس اتنی تعداد موجود ہے تو کیوں پرائیویٹ گارڈ لے کر اپنی مرضی کے کوئی نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے ڈیپیوٹ کرنا چاہیے اپنے جوانوں کو جو پولیس کے ہوں رینجرز کے ہوں اور فوج کے ہوں اور ایف سی کے ہوں تو اسی طرح جہاں جہاں بھی یہ نقص موجود ہے کہ اب تک جو ہے وہ عملہ نہیں پہنچا ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پر اب اس کام کو کر لیا جائے اور کسی صورت میں بھی لوگوں کو حق رائدہی سے محروم نہ کیا جائے اچھا یہ بتائے گا ایمکی ایم کے ایک رہنوما نے یہ بھی کہا کہ آنے والا میر جو ہوگا وہ ایمکی ایمکی خراج کے اوپر ہوگا کیونکہ آپ ایمکی ایم نے بائیکارٹ کر دیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والا جو میر ہے آپ وہ خراج کے طور پر آئے گا دیکھیں اگر ایمکی ایمکی ایم میں جان ہوتی اگر مہاجر عوام ان کو رسپونڈ کر رہے ہوتے انہوں نے ان کے لیے کچھ کیا ہوتا تو وہ بائیکارٹ نہ کرتے وہ بلکہ الیکشن میں حصہ بھی لیتے اور آپ سب لوگ جو آج ڈیوٹی پر ہیں آپ کے ووٹ بھی پڑ چکے ہوتے صحیح ہے اس لیے وہ تو فرار استیار کیا ہے بھاگ گئے ہیں وہ پہلے الیکشن نہیں کروانا چاہتے تھے انہوں نے تیہ کیا ہوا تھا کہ ہم کسی بھی طریقے سے الیکشن نہیں ہونے دیں گے جب آخر میں جماعت اسلامی نے ان کا تاقب کیا اور ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا تو انہوں نے میدان چھوڑ دیا ہے میری ابھی بھی خواہشیں آ جائیں ٹیمپ لگا لیں اور لوگوں سے کہیں کہ ووٹ ڈالیں تو پسا چل جائے گا ان کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ابھی صاحب بھی پنگائے گا کہ جو حلقہ بندی ہوئی ہوئی ہیں گڑاب ملین کے اور سوراب بوٹ کی کچھ یوسیز کو میں نے دیکھا وہاں چوبیس سو اور دین ہزار آبادی پر میرا پورا سوال 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 اور کچھ آبادی کچھ یوسیز ہیں وہ اسی اسی ہزار اور چالے چالے ہزار پہ بھی ہیں آپ اس تقسیم سے مطمئن ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے کہا کہا میں مطمئن ہوں کیا آپ مطمئن ہیں سوال کر رہے ہیں اور کیا جو ٹو فورٹی سکس یوسیز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ٹو فورٹی سکس کوئی پلین سویپ کر لیں گے دیکھیں پہلی بات یہ کہ حلقہ بندیوں پہ ہمیں شدید اعتراض ہیں یہ حلقہ بندیاں بنیادی طور پر حکومت نے کی حکومت نے اس طرح کی کہ اس نے یہ نوٹ یہ کہا کہ یہ حلقہ بندیاں جو ہیں ان کی تعداد پورے یونین کمیٹیوں کی اتنی ہوگی ٹو فورٹی سکس ٹاؤنز کی ڈیمارکیشن حکومت نے کی حکومت کے ساتھ اتحادی ہے ایمکیو ایم ٹھیک ہے انہوں نے اس کے بعد ٹاؤنز کی تعداد پہ اور آبادی کو لے کر الیکشن کمیشن کو دیا اور تجویز کر کے دیا کہ یہ حلقے ہوں گے الیکشن کمیشن نے اس ٹاؤن کی آبادی کو یوسی کی آبادی کے تعداد کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیا اور جتنے نمبر بنے وہ سامنے آگئے اب ظاہر ہے اس میں مسئلہ پیپلز پارٹی کا اور ایمکیو ایم کی میلی بھگت کا ہے جو انہوں نے اس وقت اعتراض نہیں کیا پروپر فورٹ پہ بھی بعد میں گئے ریجیم چینج کے موقع پر انہوں نے اس مسئلے کو جنون مسئلے کو نہیں اٹھایا اس وقت یہ ڈی نوٹیفائی کرواتے اس وقت بیڑی آتے ہیں ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے اس وقت تو انہوں نے اپنے ووٹ کراچی کے منڈیٹ کو پھر بیچا سودہ گری کی اور بعد میں کسی سودہ گری کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے تو ہمیں شدید تحفظات ہیں نمبر آف یو سیز پر بھی اور ڈی لیمیٹیشن پہ بھی اور ڈی مارکیشن پہ بھی نمبر آف کاؤنز اور اس کی حیرت پہ بھی لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتنے سال یہ الیکشن نہیں کرائیں گے اس کو بنیاد بنا کر ہم تو ووٹر لیز بھی پروپر مردم شماری بھی پی ٹی آئی اور ایمکیو ایم نے مل کر منظور کی وفاقی کابینہ نے جالی مردم شماری ہماری گنتی کم کر دی ہماری پیٹ میں شرہ گھوپا ان لوگوں نے جنہوں نے تبھاری منڈیٹ کراچی سے لیا تھا وفاقی کابینہ نے اس جالی مردم شماری کی منظوری کی منظوری کیوں دی ان سوالوں کا جواب دینے کے بجائے یہ پارٹیاں اور ایمکیو ایم کسی کو بنیاد بنا کر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو اس لیے الیکشن ہونا چاہیے شارع تحفظات کے باوجود ہونا چاہیے اور کبھی بھی یہاں پر پروپر طریقے سے الیکشن نہیں ہوتے اسی لیے تو جماعت اسلامی ان ساری پارٹیوں کو کہتی ہے ساری بڑی پارٹیوں کے الیکشن ریفارمز پر آ جاؤ بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ اور ہم تو بہت بڑا ایک وہ رکھتے ہیں کہ یہاں پر متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم اگر بھاگی ہے ڈی لیمیٹیشن پر تو پیپس پارٹی سے مطالبہ کرتا ہوں آج کا انتخاب ہو جائے میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں آج کا انتخاب ہو جائے تو آپ یو سیز کی بنیاد پر مہر کا انتخاب مت کریں چاہے جماعت اسلامی کی اکثریت آ جائے پوری آپ داریکٹ الیکشن کرائیں مہر کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ایم کیو ہم نے مخالفت کی ڈاریکٹ الیکشن کرانے کی پیپس پارٹی نے مخالفت کی کراچی میں ڈاریکٹ الیکشن کرانے کی ڈاریکٹ الیکشن ہوتا تو یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا پھر کیسے مسئلہ پیدا ہوتا دونوں نے مخالفت کی اور اب بھاگ رہے تو بھاگنے تو نہیں دیں گے یہ خود بھاگ گئے الیکشن سے نہیں بھاگنے دیا ہم نے بہت شکریہ حبیز صاحب یہ بہت آئیے گا کہ مخالفت کمال نے کل بھرات کو کہا تھا کہ یہ انتہائی احمقانہ قسم کے بیانات ہیں کراچی کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس شہر کو اوپر اٹھتے ہوئے دیکھا جو سن سبتاسی سے لے کر دو ہزار ایک تک ایم پیوم نے برباد کیا تھا پوری بلدیا پہ قفضہ کر لیا تھا آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی تقریباً یہی ملتی جلتی صورتحال تھی جب نعمت اللہ خان صاحب مہر بنے تھے پورے ٹھوٹ ٹھوٹ کا شکار تھا شہر اور گاڑیاں نہیں چلتی تھی کچرے کی پرچیاں بن جاتی تھی پیسے جو ہے وہ پارٹی کے پاس چلے جاتے تھے ڈیزل کی پرچیوں کے پیسے کھا جاتے تھے پارٹی کے پاس یا ان کے پارٹی کے لوگوں کے پاس پیسے چلے جاتے تھے کچرہ نہیں اٹھتا تھا پورا انفرسٹرکچر تباہ تھا نعمت اللہ خان نے تو بنیازی صفائی سترائی کے نظام کو بہتر بنایا گاڑیوں کو ٹھیک کیا ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا سڑکوں کو بنایا میگا پرجیس کیے پانی کا کیتھری منصوبہ بنایا اگر ان کو اتنا ہی زوم تھا تو کی فور بنواتے نہ سترہ سال ہر حکومت کے ساتھ جنجنے کے طور پر لٹکے رہتے ہیں اپنے ذاتی مفادات اٹھاتے رہتے ہیں تو کی فور منصوبے کے لیے جو پیچھے سے پانی چاہیے اس کی منظوری تو لے لیتے نہ پھر اس کے بعد اس کو بنوا لیتے نہ تو کچھ بھی نہیں کیا ان ظالموں نے اور اب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ ہسنے لگیں تو ظاہر انہمتانہ باتوں پر میں زیادہ تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہتا اسلامی کراچی حافظ رعیم اور رحمان اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا عملہ وقت پر پولنگ اسٹیشن نہیں پہنچا یہ الیکشن کمیشن اور حکومت کی نا اہلی ہے انہوں نے کہا کہ جہاں پولنگ تاخیر سے ہوئی وہاں وقت بڑھایا جائے جماعت اسلامی پورے شہر میں سویپ کر رہی ہے اور